اور یہ ویو بھی آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت ویو ہے ملہا ہمیں تھوڑی جلدی تھی لیکن میں مجبورا نہیں سکنے اتنا سوکیچی پسنے میں روک لی ہے کہ ہم یہاں رکھیں اور روک کے تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک کونہ ویورز کو شیئر کریں کہ کتنے خوبصورت خوبصورت ویوز ایک کپ احسان کے اندر ہیں دوسرا کہ فیومنگ کے یہ بھی فائدہ ہوتے ہیں فیومنگ میں صرف ٹف کام ہی نہیں ہوتے مزیدار کام بھی ہوتے ہیں نفل صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم جی اللہ کا شکر جودی صاحب آپ ٹھیک ہے ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے کیمرے میں نہیں آپ آتے کبھی آپ نے ویورز کو بتایا نہیں کہ آپ فارم چلا رہے ہیں کیسے چلا رہے ہیں کس طرح چلا رہے ہیں جودی صاحب یہ میرے خیال میں بڑی غلطی کی تھی لیکن کچھ کام کی جو سیچویشن جا رہی تھی دو تین چیزیں چل رہی تھی تو اس میں اتنا بیزی تھے کہ ساتھ ہم یہ بھی پروگرام لوگ تو نہیں سکتے تھے تو اب ہم نے فائللی سوچا کہ اب ہم جسکیل پہ انشاءاللہ آکے کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بالکل صحیح موقع ہے کہ اپنے ویورز کو ہم اپنی ٹیم کا انٹروڈکشن دیں کون کون یہاں پہ کام کر رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں یہ صرف ایک چھوٹا سا سیٹ اپ نہیں ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کی ایک انڈسٹری جو ہے وہ بلڈ اپ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اس میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی ہے اور یہ ویورز کو میں بھی بتنا چاہوں گا میں ہم لوگ جب اکٹھے نکلتے ہیں ہم پنجابوں کے دہات میں گئے ہیں ہم سائیوال پنجاب کے اندر گاؤں میں گئے ہیں اور ہر جگہ ایسے ویوز ملتے ہیں اور یہ ہماری ایک تو جو پکڑیوں کے ٹیم ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ جدر جدر ہوں جائیں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے ہمارے دیس میں کتنی خوبصورت خوبصورت چکے ہیں ہم اپنے ملک کو بڑا ایک مول لیتے ہیں کہ یہ گندہ ملک ہے یہ نہیں ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے ہم اپنے کارپریٹ سیکٹر میں بھی آئی ٹی میں ہم دونوں کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں لیکن جو سکون جو خوبصورتی ہمیں پاکستان کے دہاتوں میں ملتی ہے وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور دوسری بات یہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم سوئے رہ جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہم آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے بیس سال سے آئی ٹی انڈسٹری میں ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کبھی جلدی اٹھتے ہیں کبھی دیر سے اٹھتے ہیں رات دو بجے تک کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا ہے سر یہ بکریوں کا کام شروع کیا ہے یہ اس انڈسٹری میں آئے ہیں خدا جو کہتے ہیں نا کہ فجر سے کام کرنا شروع کرو اور عشاء تک کام کرو اور دیکھو کہ برکت کتنی ہے سر یہ ساری برکت اس کی ہے اب صبح اٹھتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں فریش ائر لیتے ہیں اچھے نظاروں کو دیکھتے ہیں تو ایک لائف میں ایک تبدیلی آتی ہے اور یہ تبدیلی جو ہے یہ ایک بائے پروڈکٹ ہے بخدا آپ کو بھی بتا ہے ہم یہ کام صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے کچھ اس سے کمانا ہے ہم اس فیس سے اب نکل چکے ہیں ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے جو نیکس جنریشن ہیں ان کو ہم سکھائیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کارپریٹ سیکٹر میں نہیں ہوتی بڑے پڑے بڑے بہت بڑی دیکھیں یہ بہت بڑی دنیا یہ بہت بڑی دنیا ہے یہ جو میوپک ویو ہے یا بڑا ہی محدود سا ویو ہے کہ نہیں جی یہ میری نوکری لگ گئی ہے وہ بڑی خوصل بات کی ہے آپ کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے بالکل ایسا تو جس دن آپ اپنے خوف سے نکلتے ہیں اس دن آپ کچھ بہتر کرتے ہیں بالکل ایسا تو اگر آپ اس زنجیر میں بدے رہیں گے جس زنجیر کے ساتھ کارپریٹ سیکٹر پان دیتے آپ کو ٹھیک ہے تو پھر یہ ویوز تو نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویوز وہ بھی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے نوفل صاحب اب آپ آئندہ پلیز آیا کریں اپنے ویورز کو بتایا کریں کچھ چیزوں کو بتایا کریں آپ کافی اچھی ایڈوکیشن جا رہی ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر تحسین فران الیاس ٹھیک ہے اور میرا آئلہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے ایک سائنس کو اور ایک چرواہے کو کمبائن کر سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈیفرنس پتا چلے لوگوں کو ڈیفرنس پتا چلے ہمارا صرف ہو ہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں کی رائے سامنے رکھ دیتے ہیں ہم خود کیا کرتے ہیں یہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا لیکن یہ کہ ہم دونوں کی ویو سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر آئندہ میرے حال آپ خود بھی بتانا شروع کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری ادھائی ہے یہ ایڈوکیشن ہی ہمارے سیکٹر کو آکے پڑھا ہے انشاءاللہ جو لوگ ابھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی گوشت کی حلال مارکٹ کی پرسنٹیج ہے وہ اتنی کم ہے دودھ کی ایکسپورٹ کم ہے مو پھلی کی ہے ابھی آپ نے دیکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی چیزیں ہمارا ایم یہ ہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو انٹروڈیوز کرونا بلکل ٹھیک ہو گیا یہ بائے پروڈکٹ یہ بائے پروڈکٹ آف لیونگ ویری کلوس تو دی نیچے یہ اس کا ایک آپ سمجھ لیں کہ حاصل حاصل نہیں ہے یہ اس کا سائٹ پروڈکٹ ہے پیسہ آپ کمارک لیتے ہیں سب چیز کر لیتے ہیں موپائل کے بہر آپ جب بیٹھتے ہیں آپ کو اور کوئی فکر نہیں ہے بہت خوبصور ہے بہت خوبصور جگہ ہے مجھے دیکھ مجھے کی بات کیا ہے بہت خوبصور جگہ ہے اور کوئی کسی نے کبھی نہیں کہا گیا یہاں پہ کوئی رسورٹ منا لیں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں کہیں کیمپنگ کر لیں کسی جگہ پہ یہیں کیمپ لگا لیں بہت خوبصور جگہ بہت خوبصور جگہ بہت خوبصور جگہ بہت خوبصور جگہ اور یہ شہر کے بلکل قریب ہے بلکل قریب ہے شہر کے سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہے دوب کی گربی بھی ہے اور ایک خوبصور جگہ خوبصور جگہ بھی ہے انشاءاللہ جتنے ہم سفر کر چکے ہم ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کلیپڈیٹ کر سکے یہ چیزیں جو جا کریں بکری وہ کہتے ہیں کہ بکری وسیلہ ہے بکری وسیلہ بکری سے رستے بہت ساری کھولتے ہیں بکری بہت اچھ دکھاتی ہے بہت اکسپوئیر دیتی ہے یہ بہت ہی زیادہ اور ویورز ہم آپ کو ایک بات بتائیں یہ جو مت ہے یہ جو ایک مت ہے کہ بکری غریب کے پاس ہوتی ہے بکری انبر کے پاس ہوتی ہے بکری نبیوں کے پاس کیوں تھی یہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے اس میں جب آپ جاتے ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ اللہ پاگ نے یہ نبیوں کو کیوں دی تھی اور یہ کیسے صبر سکھاتی ہے یہ واقعی صبر سکھاتی ہے اور جب انسان کو صبر آتا ہے اس میں وزڈم آتی ہے وہ اکلمندی کے فیصلے کرنے شروع کرتا ہے ہمیں ابھی نہیں آئی ہمیں بھی کام 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 آیا لیکن یہ کہ جو اس لوگ میں اچھا پھر ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھ رہے تھے آج ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں بکری والا ہے اس کی گفتگو میں ایک کلیریٹی ہوتی ہے اگزمپل لے لیتے ہیں تران الیاز کی گفتگو آپ دیکھیں ہے اس کی کلیریٹی ہے وہ اپنے پرسویسیو ہے وہ اپنی گفتگو سے لوگوں کو کنوینس کر لیتا ہے یہ کہ اس کے کونسپس سے آپ اگریٹی ساگری کر سکتے ہیں بٹ ہیس پرسویسیو ڈاکٹر تحسین ہے بلکل بولنے کا سٹائل فرق ہے ایک سٹیگننٹ ٹون کے اندر بولتے ہیں کوئی ان کے اندر نہیں ہے لیکن اتنی کلیریٹی چیزوں کی میں نے بہت کم لوگوں میں دل کرتا سنے آپ ان کو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے احسان صاحب جا جا رہے ہیں ابھی بلکل ایسا ہی ہے وہ آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھ لگے کہ کس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان کے اوپر ایک عبور دیا ہے بہت عبور دیا ہے ملہاں وہ ہمیں یہ کہیں اپنی گلدن پر اپنی انگلی کاٹ لو تو ہم کاٹ لیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان پر ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں ملہاں میں خود ایک تیڈ سپیکر ہوں تیڈ کے فورم پر بولا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھکری والوں کو ایک تیڈ کے نیکس لیول ہونا چاہیے ایک تیڈ ڈیویلوپور ایک تیڈ ڈیویلوپور ایک تیڈ ڈیویلوپور اور آپ نے بھی بات کی کہ یہ بہت لوگوں کو یہ ہے کہ جو لوگ بھکریوں کا کام کرتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں یا یہ غریب غربہ کا کیلس ہے تو میں آپ کو رمائن کروانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیوے کے ایک دفعہ بیشنے لگے تھے جب ہم چار بکریوں جو ہیں ہاں اگزیکلی برکل تو اس وقت ہمیں لگا کہ وہ چروہاں جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ایک اچھا آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں ہم دونوں ایک دفعہ جا رہے تھے بکریوں خریدنے تو بکریوں خریدنے ہم جا رہے تھے تو ایک چروہاں کے پاس گئے چروہاں کا نام بھی لے لے لیے لیں علیاز گجرد فیصلہ آباد علیاز گجرد فیصلہ آباد ہم نے ان کے پاس گئے ہم نے ان کے گھر گئے انہوں نے بڑی عزت سے میں بٹھایا سارا کچھ کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ بکری لینے کے لیے ہم ایک دن پہلے نکلے اس وقت فیصلہ آب دلے چناب کلاب میں رکے پہر اگلے دن ہم ان کے گاؤں گئے سبح سبح ان کو ملا جا کے انہوں کی بکریاں دیکھیں بہت مزدار بکریاں تھی وہ ماری ویڈیو پڑی بھی ہوئی ہے ہمارے اس کے اوپر جب ہم ان سے بات کی نا تو ہمیں اس پر سے چار بکریاں پسند آئیں چار بکریوں کا میرا خیال ہے کہ دس دس لاکھ ریو مانگا تھا چالیس لاکھ ریو مانگا اور انہوں نے کہا جی سے نیچے بلکل نہیں دوں گا تو میں نے اور نوفل نے مشورہ کیا بکریاں بہت اچھی ہیں خوبصورت ہیں پسند بھی ہیں جانور بھی اچھی ہیں لینے بھی چاہیے ہیں ہاں مہنگے ہیں لیکن قیمت ٹھیک ہے تو میں نے بس کو نور گا میں نے کہا یہ کی طریقہ ہے کہ شیوک یاکڑی کرتے ہیں شیوک اس کو دیتے ہیں اور یہ چار بکریاں جو ہے وہ لے کے گھر چلے جاتے ہیں بہت اینک یہاں 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 جو کہتے ہیں کہ یہاں یہاں جو کہتے ہیں کہ سنی مومنٹ شاہر ممیمریز ہیں یہ کہ ویورز بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھنے گا ہم نے کہا چلے سپیشلی وہ لوگ ہمارے باکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سبسکرائبر ہمارے بہت زیادہ سبسکرائبر پاکستان سے باہر ہیں تو ان کو ایک اچھی چیز ہمیں پسند ہے ہم نے کہا ان کو بھی دکھائیں گے ہمارے ملک میں بڑی زبردست چیزیں موجود ہیں اور آپ نے سالے لوگ باہر رہے کہ کوئی چھرمنی میں ہے کوئی انڈیکہ میں ہے اور پھر بھی وہ بکریوں کے کام میں ہے اوہ یس مجھے ایک اس دن ایک ہمارے ویورر ہیں ان کی ایک وہ آئی وہ کہتا ہے ہم بہت پسند کرتے ہیں آپ کے چینل کو میں کیوں کہ تیار میں وہ چھاتے ہیں انڈینز کے انڈینز اپنے چینل کھولتے ہیں وہاں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ریسرچ پہ سائنس پہ بات ہو رہی ہے جبکہ ہمارے جو ہیں بکری نے اٹھ کلو دودھ دیتا ہے بکری ہیں جدی ہو گئی ہو تماشی بینی والا جو ہے تو آپ نے جو ایک ایک تھوڑی سی سائنٹیفک اور ایڈوکیشن کو پوائنٹ شروع کیا تو بہت اچھا اور وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یار سر ہی ہمارے دیکھیں یہ کومنٹ ہمارے ہائیٹی سیکٹر میں یا باقی کورپریڈ بینکنگ میں یہ سارو اس کے لیے گیا نولیج اکانومی جو ہے نا وہ ہم کریں گے تو ہی ہم آگے جائیں اگر ہم نے اس کام کو یا کسی بھی کام کو صرف تماش بینی کے حوالے سے لینا ہے تو پھر اس کا کوئی فیوٹر نہیں ہو او یس او یس اگری دل نہیں ہے دل نہیں ہے ملک صاحب آگے ویٹ کر رہے ہیں آگے ہم نے پیر مشتوا صاحب کے فارم پہ جانا ہے تو وہ وہاں ویٹ کر رہے ہیں لیکن ہم نے سوچا ہے تھوڑا ویٹ کر لیں ہے کہ دیکھنے جب یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو تب چڑھیں گے کہ ہمیں ویڈ کر آرہے تھے اور خود بٹھی گے دیکھیں گے اللہ حافظ